اسلام علیکم ایوروان ویلکم ٹو می چینل کوکین سٹائل بسطرہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ڈرائی ماش کی دال کی ریسیپی جس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں جنجر گارلک گرین چلیز ریڈ بیل پیپر سینیمانی سٹک بلیک ہول پیپر اور اس کے علاوہ کلوز اب جنجر گارلک جو ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے جس کو آپ نے فائنلی چوپ کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے دال لیا ہے ماش کی دال جس کو ہم نے ابھی ہی اس کو ہم نے صرف و صرف پانی میں دھو کر اور پانی میں ڈال کے رکھا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں پیاس اور زیرہ چاہیے ہیں اور آئل فور بھگار اب ہم نے سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ آپ نے پانی دیا اور اس میں جو ہے جو ہم نے کونٹیٹی تھی وہ اگر آپ نے ٹو کپس آف میں نے لیا ہے دال کے اور اس میں میں نے تھری کپس یوز کیا ہے وارٹر ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تمام چیزیں جس میں تھی ہری مرچے لال سابت ہول مرچ اور جو ہے سینیمان سٹک تھی چار پانچ جو ہے بلاک پیپر تھی اور چار پانچ ہی جو ہے لانگ تھی اور دارچینی کی تین سٹکس تھیں چھوڑی چھوڑی سی اب آپ یہ دیکھیں آپ نے اس کو پکایا جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا پانی خوش کھونے لگے گا تو اس وقت ہم اس میں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری یہ جو ہے ڈرائے ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو ڈھک کے دم پر رکھ دیا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اب میں اس کا بھگار تیار کروں گی بھگار میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئل لینا ہے آئل آپ تھوڑا زیادہ کر کے لیں گے جس میں میں نے ٹو کپ آئل لیا ہے جو ہے اگر آپ کو آئل کم پسند دے تو آپ اس کو اس کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں ایک میں نے ہول بڑا پیاس دیا تھا اس کو ڈال دیا اور میں نے اس میں ون ٹیبلی سپون جو ہے زیرہ ڈالاتا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جب یہ گولڈن فرائے ہو جائے گی تو آپ نے اس کو ڈال کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس پہ میں نے ہر ادنیا سپرنکل کر دیا ہے اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ڈرائے ماش کی ڈال تیار ہے اسے آپ سرف کیجئے بھری ہوئی مرچوں کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ اور یہ جو ہے اس وقت گرمیاں ہیں اور برسات کا موسم چل رہا ہے تو بہت ہی مزیگی لگتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فور ووچنگ